السوال الواحد والشرون اکیسوں سوال اتقولون انہ ذکر ولادت ہی صلی اللہ علیہ وسلم مستقلہن شرع من البداد سیئت المحرمہ ام غیر ذالک یہ بڑا اہم سوال ہے ایک سوال یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا کیا تمہارے ہاں حرام ہے کیا تمہارے عبیدت ہے یہ تمہارے جائز نہیں ہے یا تم اس کو جائز سمجھتے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر کے بارے میں تمہارا ذکر کیا ہے حضرت فرماتے ہیں حاشا این یقول احد من المسلمین فضلا ان نقول حاشا وکرلہ عام بندہ بھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا جائز نہیں چھے جائے کہ ہم کہیں کہ نبی کی ولادت کا ذکر کرنا جائز نہیں آپ کیسی بات کرتے ہو ہمارے ہاں ذکر و غبار نالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نالین آپ کا مبارک جوتا اس پر جو غبار لگا ہے اس کا ذکر کرنا و بول و حماری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سواری کا جو بول ہے اس کا ذکر کرنا آپ کیسی بات کرتے ہیں ہم اس کو بدت نہیں سمجھتے ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے آپ کیا سمجھتے ہیں محضور کی ولادت کے ذکر کے گناہ سمجھ لیں گے فَالْأَحْوَالُ الَّذِي لَهَا أَدْنَا تَعَلُقٍ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز جس کا معمولی سا تعلق پیغمبر کی ذات کے ساتھ ہو ذکرها من احب المندوبات و آل المستحبات اندنا ہمارے اس کا ذکر کرنا مستحب ترین عبادت ہے سواقن کان ذکر ولادت شریفہ خواہ اللہ کے نبی کی ولادت کا ذکر ہو اور خواہ ذکر بولہی و برازہی و قیامہی و قعودہی و نومہی و نباتی کیسی بات کرتے ہو اللہ کے نبی کا بول بزار کھانا پینا اٹھنا سونا ان تمام کا ذکر کرنا ہم عبادت سمجھتے ہیں تو جو نبی پاک سلم کے بول کا ذکر عبادت سمجھتا ہو وہ نبی کی ولادت کا ذکر کرنا عبادت کیوں نہیں سمجھتا آگے فرمایا کہ حضرت محدث احمد علی سہارنپوری رحمت اللہ لے یہ صحیح بخاری پر حاشیہ جو ہمارے پاس ہے حضرت سہارنپوری کا حضرت فرمانے لگے کہ حضرت شاہ اسحاق دیلوی رحمت اللہ لے کی شگرد ہیں ان سے پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس مجلس میں ذکرِ بلادت کیا جائے اس مجلسِ ملاد کا آپ کیا حکم کیا ہے جائز ہے یا جائز نہیں ہے وَبِئِئِ طریقے نیجود وَبِئِئِ طریقے نیجود کس طریقے سے جائز اور کس طریقے سے نجائز ہے حضرت نے جواز کے لئے آٹھ شرطیں بیان فرمائی کتنی شرطیں حضرت برماتے ہیں کہ ہمارے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا ذکر کرنا جائز ہے اس کی آٹھ شرطیں ہیں آپ دیکھیں کتاب میں نمبر ایک بِرِوایاتٍ صحیحتٍ فی اوقاتٍ خالیتٍ ہم بزائفِ العبادات آٹھ بھی نہیں بلکہ دس بنتی ہیں دس شرائط بیان فرمائیں نمبر ایک بِرِوایاتٍ صحیحتٍ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں اور ایسی روایات بیان کریں جو صحیح ہوں ایسی روایات بیان نہ کریں جو موضوع برمان کرتے ہوں نمبر دو فی اوقاتٍ خالیتٍ ام بزائفِ العباداتِ الواجبات ایسے وقت میں بیان کریں جو فرض یا واجب نماز کا وقت نہ ہو ادھر زور کی جماعت کھڑی ہو جائے آپ ادھر ملا شروع کر دیں ادھر فجر کی نماز شروع ہو جائے آپ ملا شروع ایسا نہ کریں نمبر تین پھر میں ایسی کے فی ایات کے ساتھ کریں جو کے فی ایات صحابہ کرام اور قرور سلاسہ کے طریقے خلاف نہ ہوں یعنی آپ ملاد بھی ذکر کریں اور ساتھ بنگڑا بھی ڈالنا شروع کر دیں ملاد بھی ذکر کریں اور ساتھ ناچنا بھی شروع کر دیں حضور کی ولادت ایک بندہ بیان کریں اور دوسرا سنیں اس میں حرز نہیں لیکن ایسے کفیات نہ ہوں نمبر چار وَبِلْ اَتِقَادَاتِ اللَّذِي یا میری قدامت اللہ سے ختم ہوا ہے شاہدہ آپ کے ہوگا گا نہیں اور ایسے اعتقاد کے ساتھ بیان نہ کریں جو شرق کا شبہ ہو اور نمبر آگے ایک اور وَالْبِدَع اور اس کے در بِدَع کا شبہ نہ ہو اعتقادات کیا ہیں مثلا اعتقاد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر موجود ہیں اس اعتقاد کے ملاد منائیں گے تو یہ شرقیہ اعتقاد ہے وَبِلْ وَالْبِدَع اور ایسا اعتقاد نہ ہو جو شرق نہ ہو لیکن آپ کے اعتقادات بِدعات کا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جو ذکر کر رہے ہیں جو دوسرے نہیں کرتے تو گناہ کر رہے ہیں اور ہم جو کرتے ہیں تو سواب کر رہے ہیں اعتقاد شرق کا بھی نہ ہو اور اعتقاد بیدت کا بھی نہ ہو آگے دیکھیں وَبِالْعَدَابِ اللَّتِ لَمْتُكُ الْمُخَالِفَةً عَنْصِیرَتِ الصَّحَابَةً اللَّتِ يَمْسْدَاقُ قُونِ عَلِيَ السَّلَامُ مَا أَنَا لِيَ بَا صَحَابِ اور ایسے عداب کے ساتھ نہ کریں کہ جو عداب صحابہ اکرام کے طریقے کے مخالف ہوں صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک فرماتے اللہ کے نبی کا تذکرہ کرتے اللہ کے نبی کے اخلاق کو بیان کرتے حضور پا کی صیرت اور صورت کو بیان کرتے تو آپ کے عداب وہی ہو جیسے صحابہ اکرام بیان کرماتے دیں اپنی طرف سے کمی اور اضافے نہ کریں اپنی طرف سے کمی اور اضافے نہ کریں وَفِی مجالس خالیتِ عَنِ الْمُنْقَرَاتِ شَرَعِيَّ اور ایسی مجالس میں ہو کہ جس مجالس میں کوئی گناہ نہ ہوتا ہو وہ مجالس گناہ سے خالی ہو ایسی مجالس میں کریں آگے کیا فرماتے ہیں کہ موجبن اس کو چھوڑ دیں ذرا آگے چلیں بِشَرْتِ اَنْ يَكُونَ مَقْرُونَ بِسِدْقِ نِيَّتِ وَالْإِخْلَاسِ یہ شرط ہے کہ ذکرِ بِلازت کرنے والا اچھی نیت سے کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں نہ تو شورت مقصود ہو نہ ہی مال جمع کرنا مقصود ہو وَاِتِقَادِ کونِ ہی داخلاً کی جملتِ الْأَذْكَارِ الْحَسْرَةِ الْمَنْدُوبَةِ اور یہ اعتقاد ہو کہ جیسے اور چیزیں مستحب ہیں اللہ کے نبی کی بلادت کا ذکر کرنا بھی مستحب ہے غیر مقیدتِ بِوَقْتِ مِنَ الْأَوْقَادِ اور خاص وقتیں معیین نہ کریں کہ بارہ ہی کو کریں گے تیرہ کو نہیں کریں گے گیارہ کو کریں گے دس کو نہیں کریں گے یہ خاص وقت متعین نہ کریں اب دو جملے پیچھے آجیں مُجِبُ لِلْخَيْرِ بَلْبَرَكَةِ تو پھر اللہ کے نبی کی بلادت کا ذکر کرنا خیر اور برکت کا ذریعہ ہے ہم اس کو مصطف سمجھ ہم اس کو نجائز نہیں سمجھتے اور ہم نجائز کسے سمجھتے ہیں در آگے دیکھیں فرمائے فِي الْمَجَالِسِ الْمَوْرُودِيَتِ اللَّتِ فِي الْحِندِ من ذکرِ روایات ہم نجائز اسے سمجھتے ہیں ہندوستان وہ سوگر تو پاکستان ہندوستان الگ نہیں تھا نا پورے پاکو ہند کو ہندوستان کہتے ہیں بنگلہ دی سمجھتے ہیں ان نے کہا ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں اس کو بیدت سمجھتے ہیں نمبر ایک ایسی روایات ذکر کرتے ہیں جو موضوع ہوتی ہیں منگرد روایات ہمارے بیان کی جاتی ہیں نمبر دو وَقْتِ لَعْتِ رِجَالِ وَنْنِسَا ہمارے ہندوستان میں جو مولود پڑا جاتا ہے اس میں عورتیں اور مرد مخلود مجمع ہوتا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے عورتیں اور مرد اکٹھی ہوگے پڑے آگے وَلْإِسْرَافِ فِي اِقَائِ شُمُورِ وَدْتَنزِیَا وَدْتَزِینات اور اس طرح زائد مال خرچ کرنا اسراف اور بیجا صرف زینت کے لیے مزین کرنے کے لیے وہاں بلب لگائیں لیٹے لگائیں پتیاں لگائیں رنگ پھینگے اسراف اس کے اندر ہمارے ہاں کیا جاتا ہے وَاتِ قَادِ قَوْنِهِ وَاجِبًا بِتْتَانِم وَسَبِّ وَتْتَكْفِيرِ عَلَامَا لَمْ يَحْذُرْ مَاوْا کی مجرسِہِم فرمایا اور جو ان کی مجلس میں شریک نہ ہو اس پر تانے بھی ہوتے ہیں اس کو گالیاں بھی دیتے ہیں اس پر کفر کے فتوے بھی دیتے ہیں ہم جس ملاد کا مخالفت کرتے ہیں وہ یہ ہے روایات موضوع بیان کی جاتی ہے اسراف وہاں پہ ہوتا ہے اور مرد اکٹھے ہوتے ہیں مجالس میں منکرات ہوتے ہیں وقت کا تعیون ہوتا ہے اور شریک نہونے والے کو کافر اور گناہگار سمجھا جاتا ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اگر یہ چیز نہ ہو آگے دیکھو خلاصہ فَلَوْ خَلَا مِنَ الْمُنْكَرَاتِ فَحَاشَ أَن نَقُولَ إِنَّ ذِكْرَ الْوَلَادَةِ شَرِیفَا مُنْكَرًا وَبِدَاتٌ وَكَيْفَ يُظَنُّ بِمُسْلِمِنْ حَاظَ الْقَوْلَ الشَّلِی فَحَاظَ الْقَوْلُ عَلَيْنَا عَيْزًا مِنْ افْتَرَاءِ آتِلْ مَلَاحِدَةِ الدَّجَّالِينَ الْقَذَابِينَ فرمائے ہمارے پر یہ دجال اور قضاب لوگوں کا افترہ ہے اگر ان منقرات سے خالی ہو تو اللہ کے نبی کا ذکر کرنا یہ مستحب ہمیں اس کو بیدت نہیں کہتے ہیں خلاص اب سمجھ گئے دیکھیں جیسے ہمارے ہاں جب جلسہ ہوتا ہے تو سیرت کے جلسے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے یا نہیں ہم اس کو جائز سمجھتے اللہ کے نبی کا لباس کا ذکر کریں آپ کی ازواج کا ذکر کریں آپ کی اولاد کا ذکر کریں آپ کے شہر کا ذکر کریں آپ کے قیاموں کو اُلت کا ذکر کریں آپ کی عبادت آداد کا ذکر کریں آپ کے خلاق کا ذکر کریں حتیٰ کہ آپ کے بولو بھراس کا ذکر کریں یہ ہمارے ہاں عبادت ہے بس منقرات اور خرافات شامل ہی ہونی چاہیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ما رب سیوان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ